آپ اپنے بچے کو ہونہار کیسے بتائیں گے صرف آپ کو تین کام کرنے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ کام کریں گے سب کام آگے ہوگا دو کام بعد میں ہوگا نکاح اور حج بعد میں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے اس کو دھیان سے سنیے گا کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے آپ کے بچے کا مستقفل اللہ روشن فرما دے جب آپ گھر میں رہے بچہ گھر میں رہے تو میہ بیوی جھگڑا مت کیجئے میہ بیوی جھگڑا نکھ دیں بچہ گھر کے اندر موجود ہے چاہے جتنا چھوٹا بچہ ہو آپ سوستے کہ وہ نادان ہے نہیں وہ مشین ہے چھپائی کی مشین ہے اس کے دماغ میں سب کچھ چھپ رہا آپ کو پتا بھی نہیں چلتا بچہ جب گھر کے اندر موجود رہے میہ بیوی جھگڑا مت کیجئے بچہ جب گھر سے نکل جائے تو جو جھگڑا کرنا ہے کرتے رہی کرسی پھوڑی برطن توڑی جو کرنا ہے کرتے رہی لیکن بچہ جب تک گھر کے اندر رہے میہ بیوی جھگڑا مت کیجئے جانتے ہیں نقصان بچے کا نہیں آپ کا جب بچے کی موجودگی میں میہ بیوی جھگڑا کریں گے تو وہ نگاہ سے گرا دے گا جوانی میں قدر نہیں کرے گا بڑھا پہ بیزت نہیں دیں دوسری بات کو یاد رکھیں جب آپ کا بچہ گھر میں رہے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا بیان ہو قرآن ہو کچھ بھی ہو آپ کو سننا ہی نہیں ہے صندوق میں بند کر دیجئے بچہ جب گھر سے نکل جائے تب موبائل نکالیے بیان سنیے قرآن سنیے بچہ جب تک گھر کے اندر رہے موبائل میں ہاتھ مت لگائیے جانتے ہیں کیوں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ کرتا باپ درائیور بیٹا کھلا سی گاڑی کا نمبر 706 آپ کو تو چلانا ہی نہیں آتا وہ ایک نمبر کا ماسٹر ہے جب موبائل پکڑے گا چھوڑے گا نہیں جانتے اس کا دماغ ساف نہیں ہوگا دل پاک نہیں ہوگا آپ کا بچہ کیسے ترقی کرے گا اس روار آپ ہوں گے سکھا اس نے آپ تیسرا کا آپ اب چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ماسٹر بھی بنے حافظ بھی بنے راستہ میں بتا رہا آپ خوش نصیب بات ہوں گے پانچ سال اپنے بچے کو آپ اسکول میں پڑھائی جب پانچ سال اسکول میں پڑھ لے تو وہاں سے نکال کر کے اس کو مدرسے میں تین سال کے لئے داخل کیجئے تین سال کے اندر وہ حافظ قرآن ہو جائے گا اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاہتے ہو جائے گا اور جانتے ہیں تین سال کا جو گعب ہوا ہے وہ ٹویشن کا آپ کرائیے وہ سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا آپ کا بچہ سب سے آگے نکل جائے گا جانتے ہیں ابھی نیٹ امتحان پاس کیا ہے لڑکوں نے جو بچہ ٹاپر لسٹوں میں آیا وہ کون بچے تھے حافظ قرآن تھے جب اللہ کا قرآن اس کے لئے آسان دنیا کی کوئی کتاب اس کے لئے مشکل نہیں دوسری بات کو یاد رکھئے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے چاہ رہا ہوں بہت دھی عام سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے بچہ بلکل کالا ہے اتنا بدصورت ہے کہ موہ میں گوٹی کا نکان اور ناک تلوار کی طرح نہیں ہے بلکل چپٹی ہے نہایت بدصورت ہے کوئی بھی اس کو گلے لگانے کے لئے مجلس میں بٹھانے کے لئے تیار نہیں ماں نے نصیحت کیا پرائیوٹ میں بٹھایا ہے بچے کو بیٹا تم بہت بدصورت پیدا ہوئے ہو بیٹا علم حاصل کر لو اگر تم کو علم حاصل ہو گیا تو یاد رکھو کہ تمہارے عیب کو اللہ ہنر میں تبدیل کر دے گا تم کو ذلت سے نکالے گا عزت کی چوٹی پر پہنچائے گا اس معصوم بچے نے ماں کی نصیحت کو دل کے کام سے سنا محنت کر کے علم حاصل کیا جانتے ہیں وہ بدصورت بچہ کتنی عزت کا مالک ہو گیا کہ مکہ کا وقت کا قاضی بن گئے میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے تیری ہی دشمنہ ثابت ہو جوانی تیری کامپ جاتی ہے جسے ہیں سوچ کے ممتہ میری کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کہ پریشان نصی ہو جاتی ہوں میرے معصوم پرشتے تو ابھی کیا جانے تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے دین اور دھرم کے مانے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے میرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں اور دعا دے کہ پریشان نصی ہو جاتی ہوں جلسہ بلکل آخری پیغام پر پہنچ گیا آپ بھی سوچیں گے اخیر اخیر کر کے ہم لوگوں کا اخیر میں جنازہ ہی اٹھا دے گا بلکل تین منٹ میں پانچ منٹ میں آپ کا یہ آخری حصے کا پیغام میں آپ کو مبارک بادی دے رہا ہوں بہت زیادہ اس لیے کہ یوپی میں اتر پردیش میں لوگ کھا پی کر کے جلسہ سننے کے لئے بیٹھتے ہیں اور میڈیکل سائنس کہتی ہے پیتالیس منٹ تک دماغ کام کرتا اس کے بعد جواب دی دے لیکن اللہ کا شکر ہے پیتالیس منٹ پر ایک شاہد کو آپ نے سنا اور میرا تو گھنٹہ سے اوپر جا رہا ہے کھانٹا اللہ آپ کی اس عزت کو اس حوصلے کو سلامت رکھے دل سے دعا کرتا ہوں آپ کے ہر مشکل کو اللہ آسان فرما دھیان سے سنئے گا عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں دھیان سے سنئے گا زی کے ساتھ نکل جائے کماری لڑکی ہے نماز پڑھتی ہے ایک نماز پر دس نماز کا ثواب ملتا وہی لڑکی اب کماری نہیں رہی اس کی شادی ہو گئی اب جو وہ نماز پڑھتی ہے تو ایک نماز پر اکیس نماز کا ثواب دیکھئے اللہ کا انقلاب وہی لڑکی شادی کے بعد اب حاملہ ہو گئی اس کے پیٹ میں بچے کی آمد ہوئی اللہ دیکھئے اس عورت کا رتبہ کتنا بڑھاتا ہے کہ جیسے ہی اس کے بچے کی آمد اس کے پیٹ میں ہوئی اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ ماف کر دیتا تیسرے نموینے کو ذرا دھیان سے سنئے گا بچہ بڑھ رہا ہے آٹھ مہینے کا ہو گیا سات مہینے کا ہو گیا آٹھ مہینے کا ہو گیا اس کا وزن بڑھ رہا ہے ماں کو بیٹھنے میں بڑھ نہیں رہا ہے لیٹھنے میں بڑھ نہیں رہا ہے بیٹھنے میں آہ کی آواز نکلتی ہے لیٹھنے میں اوہ کی آواز نکلتی ہے اللہ دیکھئے اس عورت کا رتبہ کتنا بلند کرتا ہے فرشتے سے کہتا ہے اوہ کے اوپر آہ کے اوپر تسبیح کا ثواب لکھو اب دیکھئے نو مہینہ پورا ہو گیا نو مہینہ جیسے ہی پورا ہوا اب درد شروع ہوا اتنا خطرناک درد ہوتا ہے سو تلوار ماری جائے اس عورت کو سو تلوار مارا جائے کسی دشمن کو اور وہ زندہ رہے اس سے دسکنا کر دو اس وقت عورت کو ہوتا ہے جس وقت وہ بچے کو پیدا کرنے سے پہلے درد اٹھا دی اور جانتے ہیں حالت ایسی ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ موت کے موہ میں چلی جاتی ہے بڑی مشکل سے واپس آتی ہے جو موت کے موہ میں چلی گئی اللہ اس کا رتبہ کتنا اونچا کرتا ہے شہادت کی موت عطا فرماتا ہوئے اگر موت کے موہ سے واپس آئی اللہ نے اس کا مقام کتنا اونچا کیا اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے دیان سے سنیے گا ابھی بچہ ماں کی گود میں ہے چھوٹا ہے توتلی زبان سے بولا ہے ماں نے اس کو کہا اللہ بولو وہ توتلی زبان سے اللہ بولا ہے رسول اللہ بولو ماں اس کو بلوا رہی ہے وہ توتلی زبان سے رسول اللہ بولا ہے ہر سانس پر اس ماں کو صدقے کا سواب ملتا ہے بچہ جیسے ہی چھ سال کا ہوا اس ماں نے اسے مکتب میں بھیجا مکتب سے وہ بچہ مدرسہ پہنچ گیا تین سال سے زیادہ تین سال کے اندر اس نے قرآن کا ہی ذکر لیا اس حافظ کو بعد میں مقام ملے گا پہلے اس ماباپ کو مقام ملیں گے مقام ماباپ کو ملے گا ایسا تاج عطا ہوگا بچے کو صرف حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے ایسا تاج عطا ہوگا کہ سورج بھی اس کے سامنے ٹھیکا ہو جائے اب دیکھ یہ انقلاب بکھا رہا بڑی چیزی کے ساتھ اللہ آپ کے علمِ مضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے لڑکی میکے سے سوسرال آئی ہے پہلا دن میں آتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک جوتہ وہاں ہے ایک جوتہ وہاں اس نے وہاں کے جوتے کو اٹھا کر کہ وہاں جوڑا لگا دیا وہاں کی چفل اٹھائی اور یہاں جوڑا لگا دیا جانتے کیا ہوتا ہے اللہ ایک لے کی عطا فرماتا ایک گناہ ماں فرما دیتا ایک درجہ بلد کر دیتا اس سے آگے جو مطالعہ میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں وہ بہت حیرت انگیز ہے آپ کو دھیان سے سننا ہے بیٹی کو اب ماں کی یاد آئی ہے سوسرال میں باپ کی یاد آئی ہے شوہر گھر میں نہیں ہے باہرے اس نے فون لگایا اپنا ارادہ ظاہر کیا میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں باپ سے ملنا چاہتی ہوں شوہر نے جیسے ہی ادھر اجازت دیا اور یہ لڑکی میکے کی طرف جا رہی ہے قدم اٹھا رہی ہے ایک قدم اٹھانے پر سو کنا اللہ معاف کر دیتا ہے سو درجہ بلند کرتا ہے سونے کی میزہ فرماتا اب دیکھئے ماں کو معلوم ہو گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہے باپ کو معلوم ہو گیا کہ میری بیٹی آ رہی ہے کبھی باپ باہر نکل کر دیکھ رہا بیٹی آ تو نہیں گئی کبھی ماں باہر نکل کر دیکھ رہی بیٹی آ تو نہیں گئی جیسے ہی بیٹی آئی ماں کے دل کی کلی کھل گئی بیمار ماں اپنی بیماری کو بھول گئی بوڑھا باپ اپنے بوڑھا پے کو بھول گیا محبت کی نگاہ بیٹی نے ماں باپ پر ڈالی ہر نظر کے بدلے اللہ ایک مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا تین مثال دے رہا ہوں پیغام کو ختم کر رہا ہوں رخصتی کا موقع تھا سارے لوگ رو رہے تھے باراتی بھی مگر مچ کے آسو بہا رہے رخصتی کا موقع ہے جوان بیٹی رخصت رہی ہے نانی الگ رہی ہے دادی الگ رہی ہے گھر کی ساری عورتیں رو رہی ہیں ایک قیامت برپا اس میں باراتی بھی رونے لگے مگر ایک آدمی ہس رہا تھا چھوٹا بچہ باپ سے پوستا با حضور سب رو رہے ہیں مگر ایک آدمی ہس رہا کہا بیٹا کون حسرہ کہا دولہ بابو حسرہ کہا بیٹا اچھا دولہ بابو حسرہ ابھی رخصتی کا موقع ہم لوگ رو رہے ہیں زندگی وروسی کو رونا ہے اس لیے وہ حسرہ ہا ہے دیان سے سنیے گا اتر لگایا نیا کپڑا ہے ملکل فٹ فات ہو گئے اسمانٹ ہو گئے جا رہے ہیں بی بی نے کہا آج اتنا بنصور کر کے کہاں جا رہا ہے بوڑی گوڑی لال لگا بڑھاپے میں اتنا جوان بن رہے ہو کیا ہے کچھ نیت میں کھوٹ اٹھ تو نہیں ہے کہنے نہیں کوئی نیت میں کھوٹ نہیں جمعہ پڑھنے کے لئے جا رہا ہے اچھا اس میں جب نیت جب سافت ہتھ رہی ہے تو ایک گلاس پانی پیتے ہو گلاس پانی پیتے ہی تین دن کے لئے سو گئے اعتبار میں اٹھا اب وضو کر کے پھر جا رہا ہے تو بی بی نے پوچھا کے کہاں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لئے جمعہ کہاں جمعہ نے اعتبار ہو حرادہ بدل لو دوسری شادی کا ابھی تو نیند کی گولی گھول کر کے کھلائی تین دن کے بعد اٹھے اٹھے اس کے بعد زہر کی گولی کا نمبر ہے ایسا سو گے سیدھے قیامت میں اٹھے تیسرا نمون آپ کی خدمت پر لے کر کہ آرہو دھیان سے سنیے گا ایک بس دوسری بس سے ٹکرا گیا حادثہ ہو گیا کتنے لوگ مر گئے جو زندہ بچے وہ خاموش ہو گئے زخمی پڑے ایک عورت کی گولی کٹی وہ آسمان اور زمین کو ایک کرنا شروع لوگوں نے کہا کہ گولی کٹی ہے اس پر اتنا شور کر رہی ہو کتنے لوگوں کی گردن کٹ گئی ہے وہ خاموش ہے ان کے وارثین خاموش ہیں تم اتنا رو رہی ہے چلہ رہی ہو اس عورت نے کہا کہ میرا بھاری نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے کہ کیا نقصان ہوا ہے کہ میری وہ گولی کٹ گئی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تیسرا نمونہ اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر آ رہا ہوں جب میکے سے سو سرال سے میکے لڑکی آتی ہے تو گھر کی ساری عورت اس کو گھر لیتی ہے گھر کی ساری عورتیں اس لڑکی کو گھر لیتی ہیں پوچھتی ہیں بیٹی شوہر کیسا تھا تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ سسور کیسے تھے الحمدللہ ساس کیسی تھی اِنَّا لِلَّهُ جَلَّتُو جَلَالْتُو اِسْبَلَا کو تَعْلَا شوہر ماشاءاللہ سسور الحمدللہ اور ساس اِنَّا لِلَّهُ اب ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ بیٹی کو سب پسند ہے ساس پسند نہیں ہے ساس پسند کیوں نہیں ہے یہ عدب یہ تربیت ماں دے رہی ہے بیٹی کو کہ بیٹی انصاف سے بتاؤ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ تم کو ساس پسند نہیں ہے چھیک اپنی جگہ پر لیکن میرے سوال کا جواب دو تم جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گیا تھا کہ میری ساس آئی تھی مجھ کو پسند کیا تھا میرے بیٹے سے میرا رشتہ کیا مجھ کو میرے میکے سے سسرال میری ساس لے کر کے گئی تو ماں نے کہا بیٹی اگر ساس نے احسان کیا نہیں ہوتا تو اتنا اچھا شہر تم کو ملتا اتنا اچھا سسر تم کو ملتا اگر ساس نے احسان کیا نہ ہوتا اب بیٹی کو سمجھ میں آیا کہ ساس ساسی نہیں ہوتی ہے ماں کے برابر ہوتی ہے کبھی ماں سے زیادہ ہوتی ہے انشاءاللہ بیٹی کی طرف داری میں داماد کو جیل بھیجیں گے بلکل صحیح جا رہا ہاتھ اچھائی حضرت فاطمہ کی ترہا عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں حضرت فاطمہ کی ترہا عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نمہ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا شکر کرنا ادا رب کے احسان کا ہاتھ میں تیرے دولے کا جب ہاتھ ہو جلسہ آپ کا ختم ہو گیا سوستا ہوں بہن کے حوالے سے پیغام دے دوں تاکہ بہن کو لوگ ہسائیں زیادہ رولائیں کم سننے کے لئے مکمل تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بلکل آخری پیغام اس کے بعد کوئی وعدہ نہیں ہے وعدہ مکمل ہو رہا ہے تھوڑا سا تھوڑی سی پیاس تھوڑا سا تھوڑی سی بھوک آپ کی باقی رکھ کر کے جاؤں گا زیادہ کھلا دوں گا تو آپ یہیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے دیان سے رکھئے آخری پیغام آپ کی ختمت میں لے کر آ رہا ہے بیچ میں بیٹا ہے بگل میں ماں بیٹھی ہے بگل میں باپ بیٹھا ہوا ہے باپ مسلمان نہیں ہے ماں مسلمان ہے بیٹے سے کہہ رہی ہے تو کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جا باپ کہہ رہا ہے کلمہ مت پڑھ جیسے میں مسلمان نے اسی طرح رہو کبھی بیٹا ماں کو دیکھتا ہے کبھی بیٹا باپ کو دیکھتا ہے ماں کا جادو چل گیا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو دوسری مثال آپ کے ختمت میں لے کر کے آ رہا ہے رات کے سناٹے میں انگلی میں درد ہے باپ کی نین آنکھ سے کڑ گئی بیٹی کے انگلی میں صرف درد ہے اور باپ کی نین حرام ہو گئی بیٹی کے پاس باپ آ کر کے کہتا کیا میری پیاری بیٹی کیا تکلیف ہے تمہاری تکلیف کی وجہ سے میری آنکھ کی نین اڑ گئی ہے تو بیٹی کا جواب سنیے ڈاکو جیسے باپ کو بیٹی کے جملے نے ولی بنا دیا کہا اب با حضور ایک بات بتاؤ مجھ سے محبت ہے کہاں محبت ہے اسی محبت کی وجہ سے تو میری آنکھ سے نین اڑ گئی کہاں غلطی پر ہو ایک دل میں ایک خدا کی محبت ہوتی ہے غیر خدا کی محبت نہیں ہوتی اس جملے نے ڈاکو باپ کو ولی بنا دیا تیسری بات آپ کی خدمت میں لے کر کہاں رہا ہوں بہت دیان اس لیے گا ایک بیوی کا انتقال ہوگی بھائی کا ارادہ ہوگی ہے فیصلہ ہوگی ہے کہ مجھ کو نکاح کرنا ہی نہیں بہن آئی بہن نے کہا میرے بھائی نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتے ہوگی کہ میری بیوی مر گئی جوانی میں بیوی مر گئی مجھ کو ساتھ چھوڑ کر کے چلی گئی اس لئے میں نکاح نہیں کروں گا تو بہن نے کہا کہ بھائی اگر تم نکاح کرو گا اس سے تم کو نیک اولاد ملے گی تو اللہ ہر سانس کے بدلے تمہاری اولاد کے تمہیں صدقے کا ثوابتہ فرمائے گا جو بھائی تیار نہیں تھا بہن کی نصیحت پر تیار ہوگی ہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بہن کو نیک بنانا کتنا ضروری ہے آخری بات بتانے کے لئے جا رہا ہوں بہن کتنی بڑی دولت ہے ہم کو اس کی قدر نہیں ہوتی میں دکھانے کے لئے جا رہا ہوں تاریخ کائنے میں حجار بنیسوب کے دربار میں تین آدمی گرفتار ہیں ایک عورت آئی کہ تین آدمیوں کے تم نے میرے گرفتار کیا ہے میرا بیٹا ہے میرا شوہر ہے میرا بھائی ہے خدا کے واسطے تینوں کو چھوڑ دو حجار بنیسوب نے کہا کہ میرے کٹر دشمن ہیں تمہاری خاتر ایک کو چھوڑوں گا دو کو فانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا میرا آخری فیصلہ اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوں اب تمہاری مرضی ہے جس کو بچاؤ جس کو موت کے حوالے کرو اس عورت نے پانچ منٹ کے لئے سر گاڑ لیا بچائے تو کس کو بچائے حوالے کرے موت کے تو کس کے حوالے کرے اس نے سر اٹھا کر کے کہا ہے حجار اگر تم نے ایک آدمی کو بچانے کے لئے کہا ہے تو میرے بھائی کو چھوڑ دو بیٹے کو فانسی ہو گئی شوہر کو فانسی ہو گئی حجار مسلم نے حیرت سے پوچھا ہے اے عورت تو کتنی سنگ دل عورت ہے تم نے بیٹے کو نہیں بچایا بھائی کو بچایا تم نے شوہر کو نہیں بچایا بھائی کو بچایا اس عورت کا جواب سنیے آپ کیاں اکسٹ پٹی ہٹا رہا ہوں شادی سے پہلے آپ بہن کی قدر کرتے ہیں شادی کے بعد آپ بہن کو رولاتے ہیں آج بہن کا کردار میں آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس بہن نے کہا میں نے بھائی کو بچایا شوہر کو نہیں بچایا میں نے بھائی کو بچایا بیٹے کو نہیں بچایا اس کی وجہ یہ ہے میں جوان ہوں میری شادی ہو جائیں گی شوہر مل جائے گا خدا مہربان ہوگا مجھے بیٹا مل جائے گا لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں بھائی نہیں آئے گا خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے بھائی کا بھائی رہے گا رہ زن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے تین وعدہ دیجئے میرا جلسہ مکمل ہوگی ہے تین وعدہ دیجئے آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گا مصیبت تین وجہ سے آتی ہے گناہ کریں گے مصیبت آئے گی حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی اور غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی قبولیت کی گھڑی میں پرمسند رسول کے سامنے آپ وعدہ کیجئے ہم تین چیزوں کو چھوڑتے ہیں خدا کو سامنے رکھ کر کہ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے تین وعدے پر آپ کھڑے ہو جائیے ذلت کی پستی سے نکال کر کہ آپ کو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچائیں گے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ موت کے بعد موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے گزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں پلے کالش کے چکر میں مارے ساہت کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شیخ کی تاک میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی وآخر داوانا الحمدللہ ربی